بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو این ادھر وہ لوگ آج کے بلوگ کرتے ہیں شروع سب سے پہلے اگر آپ نبی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے کا شکریہ آج ہم جانے والے ہیں جی ہیڈ جم راج کے پتہ جم رو اس طرح کرکو کے نام بتا رہے ہیں بیسکلی ہیڈ اسے کہتے ہیں جہاں پہ ساری نہروں کا پانی اکٹھا ہوتا ہو اور وہاں سے دریاں سٹارٹ ہو رہا ہو تو آج ہم چین میں جائیں گے جہاں سے ساری نہروں کا پانی اکٹھا ہوتا ہے اور پھر دریاں سندھ بنتا ہے تو نکل دیں اپنے سفر کو خود بھی دیکھیں اور آپ کو بھی دکھاتا ہوں میں بھی پیچھے سے دریاں آ رہے ہیں اصل میں پاکستان میں سب سے بڑا دریاں دریاں سندھ مانا جاتا ہے تو دریاں سندھ کے بعد سب سے بڑی جو نہر وہ یہ ہے اور ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے پانی کے اتنی آواز آ رہی ہے کیا آپ دھاؤں سندھ کی تاریخ یہ ہے یہ دیکھیں یہ اس سائیڈ سے پانی آ رہا ہے اور سانگر سندھ کا ہیٹ جمڑاو کا علاقہ جو پوائنٹ انگریز کا دور میں بنا ہو تھا دریاں سندھ میں سب سے بڑی نہر جو ہے نارا کنال یہ ہے دریاں سندھ کی سب سے بڑی نہر یہ ہے دریاں سندھ کی سب سے بڑی نہر نارا کنال اس کا نام اور یہ دیکھیں اس سائیڈ سے آ رہا ہے اس کے درے دیکھیں کتنے کتنے بڑے ہیں اور یہاں سے پانی اور اس سائیڈ سے اگر پانی تکا ہوں تو یہ دیکھیں بھائی سوا مجھے تو یہاں پہ کھڑے ہوتا ہے بھی ڈر لگ رہا یقین کریں اتنی پانی کے وہ بھار سے اوپر آ رہے ہیں کہ پانی کی اتنی آواز شاید آپ کو کیمرے میں کم سن رہی ہو لیکن اتنی آواز ہے کہ ایک کمزور دل ماندہ میڈے جا سا تو بھی اسی ڈر جائے یہاں سے نہر شروع ہو رہی ہے اور وہ دیکھیں وہاں پہ اس کا دوستہ کے نارا اور یہ دیکھیں اس طرح یہ نہر کے جس سکول پہ ہم کھڑے ہیں اس کی سوئی یہ ہے کہ یہ انگریز دور کا بنا ہے اور تقریباً ایٹین ایٹی نائن میں اللہ کے بندے ابھی ایک سو تقریباً تیس پینتی سال اس پل کو ہو گئے یہ دیکھیں یہ جو بری جا رہا ہے نا یہ اٹھارہ سو نینانوے میں میں بنایا گیا تھا انگریز دور میں اکھے براج سے نکلنے کے بعد جو ہے یہ انگریز میں جو ہے بنائی تھی ون ڈبل ایٹ نائن میں اور اس کا افتا جو تھا وہ ون ڈبل ایٹ نائن میں افتا ہو گیا دس سال میں یہ کمپلیٹ ہو گیا تھا اس کو بنانے کے لیے جو انہوں نے مٹی لے دور سمال کی تھے بجلی سمال کی تھے یہ ساتھ پاور آوس ہے یہاں نزدی ایک کلومیٹر ہے بہت بڑے بری جنٹر لگے تھے اس کو وہاں سے بجلی میٹ کر کے یہ کام سارا کرتے تھے یہ دس سال میں کمپلیٹ ہوا اور اس کا افتا جو تھا وہ بمبئی کے گورنر نے لارڈ لیس ٹاؤن نے کیا دس کا اٹھارہ سو نائنٹی نائن میں سکا فتا ہوا جو پفتوش ہو گئے ختم کر دیا انہوں نے اب پھر چینہ میں وہ بنایا ہے نیا وہ جو ہے چینہ نیا بنایا ہے یہ ہیڈ اس وجہ سے کہ یہاں سے دو بڑی نہریں نکل رہی ہیں جو شاپر چاگر کھڑو کراس کرتی ہوئی ان کو سراب کرتی انہوں آپ شرور پر آتیوں میں دیکھیں آپ نے وہ آگے ٹنڈو آدم سے آگے چلی جاتی ہیں اور یہ جو پانی ہے یہ بڑین تک چلا جاتا ہے چھوڑ کینٹ کو بڑین کو یہ سب اس دا کو پانی دیتا ہے جاں کے سن کا آخری گونے تک یہ پانی جاتا ہے یہ معمولی ہے جو پانی کھڑے آگے پانی کھڑے جائے نا جب پانی آگے روپ نہیں ہوتے پھر پھول دیتے ہیں وہ پانی زیادہ آ جاتا ہے ان کا اور یہ مجموعی طور پر یہ امرجنسی گیٹ کہہ لیں آپ یہ پانی بہت زیادہ آ جاتا ہے سکھے براک پچانے کے لئے اس میں کھولتے ہیں پانی اس کو بچانے کے لئے پھر پانی کھولتے ہیں کہ پانی جائے وہ ڈیموں میں چلا جاتا ہے یہ پانی کھولتے ہیں پانی کھولتے ہیں اور یہ درہ اتنا بڑا ہے تو یہ نیچے بھی گہرا بڑا ہے کہ پانی کھولتے ہیں اس سائٹ سے اس سائٹ سے ہے اور اس سائٹ سے تقریباً پچیس سٹ کا فرقہ اتنا گہرا ہے یہ پانی کھولتے ہیں اور وہ تو ویسے اتنی بڑی نیہ آ رہا ہے وہ اتنی گہری ہے اور یہ پچیس تیر اٹھ سے بھی گہ رہا ہے تو صاحب لگا لیں آپ کو دیکھتے ہیں نیا نام ہے رانٹا صحیح نیا نام رانٹا اور یہ سارا ٹھٹیاری نظر وائب میں پانی جا رہا ہے اضافی ہو جیسا بھی ہو پانی ادھر سے ہی جاتا ہے صحیح فلڈ میں بھی ادھر سے ہی بھرتے ہیں کہاں تک پانی کا نشانہ دیکھ رہا ہے نا آپ جی جی اور یہ جب بیٹھا ہے نا ککڑا سارا یہ ڈاؤن ہو گیا بیٹھ گیا یہ اس لیے سے بیٹھ گیا کہ سب جو تھا نا پانی نکال کر لے جائے یہ دیکھیں یہ کپڑا لگایا گیا تھا کہ جو سلاب وغیرہ تصیر پہ جاتی وہ باہر ہی نہیں آئے گی یہاں سے لیکن پانی کے فلڈ یہ پیچھلے دنوں میں اتنے آئے کہ یہ ویسے ہی کپڑا گل کے سارے دیکھیں باہر نکل گیا ہے اور یہ دیوار جو سائیڈ پہ تھی یہ ٹوٹلی طور پہ ٹوٹ گئی بھی ہے اس تین دیو پیٹھا لگی ہو نہیں ہے سب دیٹھا لکھی ہو نہیں ہے میں خرچے لکھی ہو نہیں ہے پٹ کے لے گا پٹ کے لے گا ہماری بے ہسی گموں بولتا سب ہوتا ہے یہ تو الحمدللہ پاکستانیوں کے حال ہے جو میں نے سب سے پہلے آپ کو رکھایا تھا بریج وہ 1889 میں بنایا گیا تھا اور اس کے بعد وہ بہت پرانا اوچرکا تھا اور ابھی چائنا نے یہ نیو بنایا اسی نہر کے سامنے یہ دیکھیں پرانے والا وہ سامنے رہا اور نیا یہ جس پہ ابھی ہم چل رہے ہیں یہ ہے والا ہے یہ تیجے یہ اندر وائر ہوتی ہے تیجلی کی تار جو لگانے کے بعد یہ ان کے سوچ موڈ سے اس کے اندر تار لگایا تھا اس سے موٹر شاہر ہوتی ہے اس سے موٹر شاہر ہوتی ہے اس سے موٹر شاہر ہوتی ہے ہم پاکستانی بھی ہیں مغربین بھی ہیں آج اوپر جاگویں یہ دیکھیں جی یہاں سے پانی کا باہو جیکٹر ہے یہ سب سے پرانا پول اس کے بعد چائنا نے یہ کنسٹرکٹر آیا تھا یہ یہ والا یہ والا جو بلیت ہے اس کے بعد جو چھنن ہے یعنی جو اوورلوڈ پانی ہوتا ہے وہ سامنے میں نے آپ کو بھی دکھایا ہے اس سے بہلے تو وہ اس سائیڈ کو پانی جا رہا ہے وہ اولا بریج بہو ہے ابھی ہم بریجیز دیکھنے کے بعد ہم آ چکے ہیں فارم ہاؤس پہ جو کہ سامنے کے ایک فصلوں کے درمیانی بنائے گا اس سائیڈوں پہ بلکل اگر نہیں رہی آپ کو نظر آ رہی ہوگا تو خیر ابھی اندر جلتے ہیں اور میں نے ابھی دیکھا سنا ہے کہ یہاں پہ تیتر بھی رکھے ہیں میں دیکھیں میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ذرا چھوٹ چھوٹے بچے ہیں ان کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بہت ہی نیا پرندہ ہے شکاری لوگ ہیں وہ ان کا شکار کرتے ہیں بہت مشکل سے اور یہ دیکھیں یہ پاکستان کے نیا پرندوں میں سے ایک ہے اور یہاں تو کچھ مرگیاں برگیاں رکھی گئیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ چرپائی وغیرہ بچھائی گئیں اور اسی طرح ایک کمرہ بنایا گیا ہے بلکل وہ جینگو مینگو محول سا بنایا ہے تو خیر ابھی ہم نے یہاں پہ خانہ ہے خانہ ہماری آج کی ڈا وچ یہاں پہ ہے خانہ ایتنگ ریڈی ہونے میں تھوڑ دیر ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی خانہ بننے لگا ہے اور انٹو سیچ گولا بنا لیا گیا ہے ابھی آگ جھلا رہے ہیں تو جلدی سے آگ جل جائے پھر ہمارا کھانہ بھی پکنا شروع ہو جائے جلدی بن جائے گا ابھی ٹائم تقریباً چار پچ کے پچاس منٹ ہو رہے ہیں اور ساڑھے پانچ کے لگ بے مغرب کے عزان بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے ایسے ناں کل جی ملکل ایسے یہ دیکھیں یہ آگیا ہے ہمارا چکن وکن یہ ہماری کچاری لگ چکی ہے اصل میں ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں کہ بیٹھ کے بادشیت کرنا لیکن یہاں پہ کٹھے بیٹھنے کو کہتے ہیں کچاری تو ہماری کچاری لگ چکی ہے انکلا انجم میں ہماری سالنے والے کتیلے پہ وہاں میں ساڑھے دل کر دیں گے ہماری کچاری اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں مارا گروپ دس بچاری آتا بھی آگیا ہے اور میں نے چیئے رہا واشوم چون اور زندگی لے پہلا کچاری کچاری بھی آیا اور نماز پڑ گیا یہ کھنٹرز واشوم ابھی کھانا کھانے کے بعد بڑوں کی کچاری وہاں لگی بھی ہے اور چھوٹوں کی کچاری ہاں لگی بھی ہے